جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام توصیف دادخان ہے اور آج آپ کو میں پہریہ ٹاؤن کراچی کا کمپلیٹ ویو اور ریویو دینے والا ہوں اور پرسنٹ وائز انشاءاللہ دوں گا کہ کون سے پرسنٹ کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کہاں اینڈ ہو رہے ہیں کہاں تک آبادی آگئی ہے اس کی تو آپ دیکھتے رہیے یہ ویڈیو آخر تک ابھی ہم یہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے مین گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اب جو کراچی سٹی سے آتے ہیں تو جیسے ہی بہریہ ٹاؤن آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایسے رکھتے ہیں جیسے آپ کسی دوسری کنٹری میں آگئے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے اور جو لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں اور کراچی سٹی سے وزٹ کرتے ہیں ان کو خاص طور پر اس پہ بڑا ان کو واضح فرق نظر آتا ہوگا کہ یہ بلکل ایسا ہی ہے آپ جیسے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ لیفٹ اینڈ بے جو بیلڈنگ سے پہلے لیفٹ اینڈ بے پریسنٹ وان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا پریسنٹ وان جب سے سٹارٹ رہا تو اس بیلڈنگ کے پیچھے لیفٹ پہ آپ کا جو بیلڈنگ شروع ہو جاتا ہے یہ مین جنہ ایوینڈیو ہے اور یہ بھی اس کے سٹارٹنگ یہ ہے اور جنہ ایوینڈیو اس کے مین کمرشل ہیں جہاں پہ ہائی ریز بیلڈنگز بن رہی ہیں لیفٹ اینڈ پہ جتنے بھی یہ آفیسز ہیں تمام اور یہ جو رائٹ اینڈ پہ آپ کو یہ والے نظر آ رہی ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ریزیڈنشل بیلڈنگز ہیں جیسا کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں لیفٹ پہ آپ کو ہائی ریز بیلڈنگز اور بلازے نظر آ رہے ہیں تمام یہ تمام کے تمام جہاں وہ آفیسز اور کمرشل پرپس کی بیلڈنگز ہیں اور یہ رائٹ اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تو یہ سارے ریزیڈنشل ہیں اس میں کچھ کمرشل بھی ہیں شاپنگ مالز بھی ہیں شاپس بھی ہیں لیکن بیسک جی نہیں آپ پہ زیادہ تر وہ ریزیڈنشل پروجیکٹس بن رہے ہیں اور یہ لیفٹ پہ آپ کا جے وہ پریسنٹ ٹو بیدر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو لیفٹ پہ قائد ملاز ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے بیلڈنگز کے بیک سائٹ سے پریسنٹ ٹو اور جو رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو نظر آئیے جو پیچھے آپ کو پراؤن رون کلر کی بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں جو بیریہ اپارٹمنٹس ہیں جو بیریہ ٹاؤن کے اپنے اپنے اپارٹمنٹس ہیں یہ ہے آپ کے پریسنٹ نائنٹین ہے اور یہ بیریہ ٹاؤن کے اپنے کنسٹرکٹ کیے گئے اپارٹمنٹس ہیں اور جو باقی بند ہیں وہ پرائیویٹ بیلڈرز بنا رہے ہیں پرائیویٹ کمپنیز بنا رہی ہیں تو ابھی ہم جینا ایونیو پہ یہ کیونکہ ہر پریسنٹ کو بھاری بھار سے میں آپ کو اس کا view اور location اس کی میں guide کر سکتا ہوں کیونکہ ہر پریسنٹ کو ہم اندر سے وزٹ کر رہے ہیں اور کمپلیٹ میں آپ کو اگر اندر سے بتانے لگ جاؤں تو اس میں کافی ٹائم لکھ سکتا ہے پریسنٹ ٹو ختم ہونے کے بعد آپ کا لیفٹ ہینڈ پر پریسنٹ ٹری شروع جاتا ہے پریسنٹ ٹو میں آپ کے guide villas اقبال villas ہیں جو guide villas ہیں 200 سکوائر یارٹس کے ہیں اور جو اقبال villas ہیں وہ 150 سکوائر یارٹس کے ہیں یہ کمپلیٹ سارا جو بیریہ ٹاؤن نے خود بنایا ہے اور خود سیل کیا ہے اور اب یہ ریسیل پر آ رہا ہے اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہی لیفٹ پر پھر آپ کا پریسنٹ ٹری سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح بھی رائٹ پر ہمارا پریسنٹ ٹو چل رہا ہے اور پھر یہ سارے کمرشل پروجیکٹس ہیں اور یہاں بہت تیزی سے کنسکشن ہو رہی ہے اگر آپ اس طرح میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پر آپ غور کریں بہت تیزی سے ماشاءاللہ کنسکشن ہو رہی ہے بہریہ ٹوم کراچی میں اور یہاں ہائی ریس بیلڈنگز ہیں جو ریسیڈنشل پلازے ہیں وہ کم سے کم جو ہے نا تھرٹی سٹوری ہیں تھرٹی فلورز اور یہاں بلکل سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بہریہ ٹاؤن کا پارک جو سب سے بڑا پارک ہے ڈیزنی لینڈ کی طرح انہوں نے بنایا ہے وہ ہے جس کو یہاں ونڈر لینڈ بولتے ہیں پھر ہم جائے لیفٹ پہ یہاں سے ٹرنڈ کرتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ایک پریشن جائے نا اس فور فائف سکس کا تھوڑا سا ویو دوں گا اس کے بعد پھر ہم جن ایونیو پہ دوبارہ آئیں گے یہ یہاں سے جو راڈو کی گڑی بنی یہاں سے لیفٹ ٹرنڈ کر کے جو سامنے میڈوے کمرشل اور بیریہ ہیڈ آفیس کی طرف رستا جا رہا ہے ابھی ہم اس پر ہیں اچھا جو لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پریشنٹ یہ تری ہے لیکن ابھی آباد نہیں ہوا یہاں آباد ہی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہم نے بھی جنا ایونیو سے لیفٹ ٹرنڈ کیا راڈو گھڑی والے جو وانڈر لینڈ کے پاس ہے ٹرن ہے لیفٹ ہے میڈوے کی طرف اور یہ ہے ان کا ملک اسکوائر اور یہاں سے ہم رائٹ ٹرنڈ کر رہے ہیں ہم پہ رائٹ ٹرنڈ کر دے ہی ہم بہریہ ٹاؤن کراچی کے ہیڈ آفیس تک پہنچ جائیں گے یہ آپ کا جو لیفٹ پہ اب پریشنٹ فور سٹارٹ ہو گیا پیچھے تری تھا اب یہ لیفٹ پہ جائیں بیلڈنگ بن رہی ہے پریشنٹ فور ہے اور جو رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ والی سائیڈ ہے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ آپ کا ہے میڈوے کمرشل ایریا پیشنٹ یہ لیفٹ پہ ہے پریسنٹ فور یہ کمپلیٹ پریسنٹ فور چل رہا ہے یہاں پہ ہیں زیادہ یہاں 500 سکوار یارٹس کی پلوٹ ہے اور پریسنٹ سکس ہے اس کے ساتھ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بیریہ ڈاؤن یہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ پہ بیریہ ڈاؤن کراچی ہیڈ آفیس اور یہ سامنے میٹوے کمرکشل یہاں بہت تیزی سے کمسکشن ہو رہی ہے بہت تیزی سے ہوا باتیاں ہو رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ شکس موٹور رہے ہیں آئیس سٹارٹ ہو رہی یہاں پہ یہ جو ابھی ہم میٹوے کمرکشل کی طرف جائیں گے یہاں سے یہ ہم نے یو ٹرن ڈیا ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں میٹوے کمرکشل یہ سارے کمرکشل ہیں اس میں سارے آفیسز ہیں اور کافی ریسٹرانٹس اور اب یہ بھی آ کھل گئے ہیں یہ سامنے بہریہ ڈاؤن یہ رائٹ پہ ہے یہ جہاں دو میٹوے کمرکشل آ گیا یہ یہاں کافی آفیسز بن گئے ہیں اور پور آباد ہو گیا یہ پرشنٹ صرف آفیسز آفیسز ہیں میٹوے کمرکشل میں ان کی ایک اس دفعہ پولیسی اچھی ہے کہ ان میں جو آفیس ہیں وہاں پہ صرف آفیسز ہیں جو ریزیڈنس ہیں وہاں پہ صرف ریزیڈنس ہیں یہ میٹوے کمرکشل ہے جی تو یہ ابھی آپ میٹوے کا ویو دیکھ رہے ہیں اور اب ہم جہاں میٹوے سے ایکزٹ کر رہے ہیں میٹوے کمرکشل کمرکشل ہے وہ مدوے سے نکل رہے ہیں جنہ وینیو کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہر پرسنٹ کے اندر اگر میں آپ کو جا جا کے ویڈیو دکھاؤں اور ہر پرسنٹ کے الگ سے ڈیٹیل دوں تو یہ اس میں کم سے کم یہ دو ڈھائی گھنٹے کی ویڈیو بنے گی اس سے بھی زیادہ کی بن سکتی ہے کیونکہ بہریہ ڈاؤن کراچی جائے بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کو صرف آپ بہر ہی بہر سے ویڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی شورٹ ویڈیوز میں جو پیس پچیس منٹ کی ہو اور کیونکہ آپ اگر ڈیٹیل آپ اندر جانا چاہتے ہیں ہر پرسنٹ کو ویڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر ہر پرسنٹ کے ایک الگ الگ ویڈیو بنانے پڑے گی جیسا کہ ابھی ہم یہاں سے ایکزٹ کر رہے ہیں میڈوے سے نکل کے ہم دوبارہ جن ایوینیو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ایک دام ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ جائے پراپر سپیڈ پریکرز بنا رہے ہیں یہاں سپیڈ پریکرز کی بہت ضرورت ہے ہاریے دنوں میں یہاں پہ ایک دو تین موقعات ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ بچوں کی تیج سوئی ہیں اس میں گاڑی والے کا زیادہ کفور ہوتا ہے یا بچے کا ہوتا ہے یہ ضروری ہے نہیں لیکن اس میں دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بعض وقتیاں ہوتا ہے بچے کھیل رہے ہوتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ روڈ سائٹ پہ بچے کھیل لہتے ہیں فوٹبال اور جیسے ہی فوٹبال کسی نے کک مار کے روڈ کی طرف پھیکی اور ایک بچہ بھاگتے ہوا آیا بال کے پیچھے تو اس نے پیچھے دیکھا ہی نہیں بس سپیڈز آیا اور میری گاڑی تیس چالیس کی سپیڈ میں چل رہی تھی ہے پریسنٹ ون کی بات تو کی بات ہے تو بچہ ٹائریکٹ آکے میرے جو ہے نا سائٹ میرا سائٹ کلاس سے ٹکرایا جس سے میرا سائٹ کلاس بھی ٹوٹ گیا اور بچے کو تو تو علام دللہ چھوٹ نہیں آئی لیکن میری گاڑی کا نقصان ہو گیا تو اس میں تھوڑا تھا تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے جو بچے خاص طور پہ جو اپی ایکسیڈنٹ ہوئے تو تو ایک میں تو جو بچہ جو ایک چھوٹی بچی تھی پانچے سال کی وہ پریسنٹ نائنٹین میں وہ اپنی بہن کے ساتھ جا رہی تھی اور جیسے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا بہن کا چھوڑایا بلکہ روڈ کروس کرنے لگی تو وہاں سے جو ریو آ رہی تھی اس نے دیکھا نہیں ہو اس نے بچی اس کے نیچے آگے وہ انتقال کر گئی تھی ایک دوسرا انسیڈنٹ اسی طرح کا ہوا ہے کہ وہ پریسنٹ 10 میں ہوا ہے اور اس کا بھی یہی واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک گاڑی والے نے اسی طرح ہٹ کیا بچے کو کہ بچہ اچانک سے روڈ پہ آیا یا کھڑا ہوا تھا کیونکہ زیادہ تر جو واقعات ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے وہ ایسے ہی ہوتا ہے بچہ اچانک روڈ پہ بھاگتا ہوا آتا ہے کسی پال کے پیچھے یا کھل دیکھتے ہوئے تو اس پہ آپ کو بہت اعتیاد کرنی چاہیے جو والدین ہیں ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بچے ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں کہ جب وہ کھلنے جاتے ہیں تو ان کے لیے باقیتہ پہلی اٹھان آپ کو بہت بڑی کمیونٹی دیئے بار ہستی ہیں آپ پہ کم سے کم اسی چیز کہ آپ کو خود خیال کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا آپ خیال کر سکتے ہیں تو یہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی اور یہ جو ہے ہم اس وقت جنائی ویڈیو پہ پھر سے آگے ہیں لیفٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہریہ ہلز ہیں اور لیفٹ پہ وہ اوپر آپ ایک نظر آ رہا ہوگا یہ ہے علی ویلہ جو بہریڈ آنر ہے مولک ریاض صاحب ان کے بیٹے کے نام سے یہ یہ علی ویلہ یہ پارڈ ڈاپ پہ آپ دیکھیں ہیں تو یہ مین جنہ ایوینیو پہ ہے لیفٹ اینڈ پہ یہ ہمارے جو ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسکشن بھی چل رہی ہے یہاں پہ تھوڑی بہت یہ ہے پریسنٹ سیونٹین اور اس کے ساتھ پھر پریسنٹ سکسٹین جو گھر بن رہے گا یہ پریسنٹ سکسٹین ہے اس سے پہلے پریسنٹ سیونٹین اسی جنہ ایوینیو پہ پریسنٹ لگتے ہیں مین روڈ کے پریسنٹ ہے اور جس کا تنکیدار ہے وہ شاکار ماشاءاللہ دنیا کی تیسری بڑی مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد جو گرینڈ جاما مسجد بہنری اٹھون کراچی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو نظر آگئی ہے یہ گرینڈ جاما مسجد بہنری اٹھون کراچی یہ بھی مین جنہ ایوینیو پہ اور ہم تو بڑی پیدا بھی سے انتدار کر رہے ہیں کہ کب یہ مسجد کمپلیٹ ہو اور یہاں پہ ہم نماز پڑھنے ہیں انشاءاللہ تو یہ رائٹ ہنڈ سائٹ پہ جوہے پریسنٹ سکسٹین چل رہے ہیں یہ رائٹ ہنڈ پہ پریسنٹ سکسٹین آپ پہ چل رہے ہیں لیفٹ پہ بیریہ ہلز اور یہ سامنے آپ کی گرینڈ جاما مسجد پیلے سیونٹین پھر سکسٹین پھر اس کے بعد ففٹین آئے گا اور یہ جو لیفٹ پہ یہ رستہ جا رہا ہے مسجد کے ساتھ تو یہ جا رہا ہے پریسنٹ ٹین ٹین اے الیون اے کی طرف جا رہا ہے اور پیچھے سے کالف تک یہ جا رہا ہے رستہ یہ ماشاءاللہ گرینڈ جاما مسجد بہریہ ڈھون کراچی کی یہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ سیدھا آپ کے مین روڈ سے بلکل سٹریٹ روڈ آ رہی ہے آپ نے کہیں ٹرنڈ نہیں کرنا کٹ نہیں کرنا آپ نے سیدھا آ دے جانا ہے مین روڈ سے میں آپ کو اس لیے پریسنٹس گائٹ کر رہا ہوں تو اس میں کافی آپ کو ایزی ہوگا ایک اپلکیشن اس کی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے پریسنٹس کہاں پر ہیں ابھی بھی ہم جینا یہ وینیو پہ چلنا ہوں تو میں بات کر رہا تو جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہریہ ڈھون میں تو اس میں گاڑیوں والوں کو خیال کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خیال بچوں کے پیرنٹس کو کرنا چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گاڑی کنی چاہ جائے اگر اس کا بچ بھی جائے اس کو سیریس انجیریز آتی ہیں اس کا ہاتھ پاؤں فریکچر ہوتے ہیں تو اس میں دائر پریشانی ماں واپ کو ہوتی ہے بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتے ہیں لوگ کو تو لہٰذا آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہاں کے ریائشی ہیں وہ خاص طور بیسیس کا خیال رکھیں کہ اپنے بچے ان کے کہاں کھلنے جا رہے ہیں اور ان کی تربیت ایسی کریں کہ بچہ کوئی بھی آپ کا روڈ کی طرف بھاگتے ہوئے نہ جائے جس طرح کبھی وہ کیم کھل رہے ہیں پہلے تو آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے بلکل گھر کے سامنے یا اس طرح کی جگہ پہ کرکٹ فوٹبال کھلنا آوائٹ کر رہے ہیں جہاں پہ گاڑیاں آنے جانے کا خطرہ ہو گیا ہے گاڑیاں آتی جاتی ہوں یہ لیفٹ ہینڈ پہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائن یہ اس علی بلوک کا ہے علی بلوک یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ جائیں گے علی بلوک آپ کا یہ سٹارٹ ہو گیا یہ لیفٹ پہ علی بلوک سٹارٹ ہو گیا ہمارا اور یہ رائٹ پہ جو ہے نا پریسنٹ آف فورٹین آگیا پہلے پریسنٹ جو تھا وہ سکسٹین تا پھر ففٹین اور فورٹین آگیا اور یہ آپ کا علی بلوک ہے یہ یہ سارا لیفٹ پہ علی بلوک آگیا آپ کے یہ جو پیٹرول پمپ آپ کو مین جنہ ایوینیو پہ نظر آئے گا یہ پیس ہو گا تو یہاں تک سبجھا علی بلوک آپ کا انڈ ہو جاتا ہے اور پھر یہاں سے آپ کا پریسنٹ ففٹین چل رہا ہے پھر اس کے پیچھے پریسنٹ ففٹین اے ہیں اچھا جیے شید وووڈ پہ کوئی کنسٹرکشن آگیا چل گئی ہے تو اس لیے انہوں نے اور روڈ کو تھوڑا سا یہاں سے بند کیا ہوا ہے تو خیر ہم اس کا جانہ متبادل رستہ انہوں نے دیا ہوا ہے ڈائی برشن دیا بھی انہوں نے اور بیریئر ٹاؤن والوں کو اس چیز پر سخت پابندی لگانی چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ بغیر اس کے موٹر سائکل چلاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے بغیر سیفٹی میجرمٹس کے تو ان پہ بھی سختی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے کیا آپ کے رہے تو آپ پہ چھوٹ لگ سکتی ہے یہ ہمارے جو رائٹ پہ پریسنٹ پرنٹی سیون شروع ہو گیا یہاں سے یہ پریسنٹ ستائیس ہے اور یہ ستائیس کے پلوٹس ہیں پھر ستائیس کے ساتھ ہی پریسنٹ پرنٹی سیون ستائیس ہے اس کے ویلاز ہیں جو بیریئر ٹاؤن نے کانسٹرکٹ کیا ہے وہ آپ ایک سامنے ایک بیلڈنگ دیکھ رہا ہوں گا جو پدلی سی نظر آرہی اس ویڈیو میں لیکن یہ پیچھے ہی آرہی ہے یہ فائیو سٹار ہوتر بن رہے ہیں یہاں پہ پہلی ایڈ آن کراچی میں یہ ویڈیو جتنا ڈیوریشن ہے اسی ڈیوریشن میں یہ گاڑی چلتی جا رہی ہے اور یہ ڈسٹنس بھی آپ کا اتنا ہی اندر ہے جتنے ٹائم میں میں گاڑی چلا رہا ہوں میری گاڑی سو سکسٹی سکسٹی فائف پہ چل رہی ہے تو آپ اس آئیڈیا لگائیں کہ آگے بھی ہم تقریبانا بھی دس سے بارہ منٹ بانہ منٹ اور سیدھے اسی روٹو ڈرائیو کر سکتے ہیں ویڈیوریشن یہاں تک چل رہے ہیں کھوڑا سا موبائل جب میں اس سے نکال لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی ہو اچھا جی تو ابھی میں نے موبائل اپنے ہاتھ میں کر لیے لیکن میں ایزی لی جنو سب چیزیں گاڑ کر سکتوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ پہ یہ ہے پریسنٹ ٹوئنٹی سیون کے ویلاز جو بیریہ ٹاؤن نے خود بنایا ہے اسی کے پہلے جو آئے تھے وہ پریسنٹ ٹوئنٹی سیون تھا لیکن وہ پلوٹس تھے جہاں پہ آپ پلوٹ لے کے اپنی کنسکشن خود کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بوٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں پہ پریسنٹ ٹوئنٹی سیون کا یہ لکھا ہوئے پریسنٹ ٹوئنٹی سیون تو اسی طرح جائے یہ سیدھا ایفل ٹاؤر تک جائے رستہ آپ کے جاتا ہے یہاں سے ڈیورجن پھر روڈ سہی ہو گیا ہے تو چینج کر دیئے انہوں نے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہریہ گولف یہ سامنے ہے بہریہ گولف پریسنٹ ٹوئنٹی سیون کے بعد یہ ہے پریسنٹ ٹوئنٹی سیون کے بعد یہ ہے پریسنٹ ٹوئیٹ چل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا اس کے پیچھے بیک سائٹ پہ بہریہ پیراڈائز ہے اور اس کا وہ کافی اندر ہے تھوڑا سندر جانا پڑے گا اس کے لیے اور یہاں سے آپ سٹریٹ جائیں گے اسی روڈ پہ بہریہ سپورٹس سیٹی بھی شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ بہریہ نے بہت سارے ویلاز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کا بہریہ ڈانسنگ فاؤنٹین اس جگہ پہ بہریہ ڈانسنگ فاؤنٹین کے ساتھ ہی بہریہ ڈانسنگ فاؤنٹین ایک سر لوگ آتے ہیں دانسنگ فاؤنٹین دیکھنے تو بہریہ ڈانسنگ فاؤنٹین میں لگتا ہے وہ اور یہ مزے کی بات یہ کہ جتنا بھی یہ جنہ ایوینیو چل رہا ہے مین گیٹ سے لے کے آخر سپورٹس سیٹی تک یہ جو پریسنٹس میں آپ کو بتایا تھا جا رہا ہوں یہ پیک سائٹ پہ سارے روڈ کے ساتھ یہ جو فرنٹ والے ایریہ ہیں جتنے بھی یہ فرنٹ یہ تمام کمرشل ہیں ہائی رائز بیلڈنگز بنیں گی ابھی آپ کے لیفٹ پہ یہ پریسنٹ ٹوینٹی آگیا یہ لیفٹ پہ بھی پریسنٹ ٹوینٹی ہے پھر آگے جا کے یہاں پہ پریسنٹ ٹوینٹی سکس آئے گا ٹوینٹی سکس اے آئے گا ٹوینٹی فائیو سارے سیٹ پیچھے ہیں پیچھے کی سائٹ پہ پریسنٹ ٹوینٹی فائیو میں ہمارا بھی بہت پیسا ٹوپ گیا تھا ایک ٹائم میں جہاں پہ ہم نے بلوٹ لیا تھا اور وہ بہریہ ٹاؤن سے آؤٹ ہو گئے تو بلوٹ سے پیسنٹ ٹوینٹ virui پیسنٹ ٹوینٹ پہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں مسلسل اس لیے کنٹینو چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ پہری اٹھوم کا جو ہے مین کیٹ سے اور یہ آخر سپورٹ سیٹی تک اس کا ڈیسٹرنس جو کتنا ہے میرا آپ سپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پلس ہی میں چل رہا ہوں یہاں سے پھر آپ کا اس کے بعد سے بہری اٹھوم سپورٹ سیٹی شروع ہو جاتا ہے یہ آپ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹھوم سکس اے ہے میں نے آپ کو بھولتا ہے کہ ٹوئنٹی سکس آئے گا ٹوئنٹی سکس اے آئے بورڈ لگا ہے یہ پرسنٹ ٹوئنٹی سکس اے ہے اور جتنے پرسنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تمام کی تمام پرسنٹس میں پزیشن مل چکی ہے پزیشن میں مل چکی ہے اور یہاں پر آپ اپنا مکان بنا سکتے ہیں جو پرسنٹ کا پزیشن مل چکی ہے اور یہ آپ اپنا مکان بنا سکتے ہیں یہ سامنے ٹاور آگیا بہری اٹھوم کراچک ہے ایفری ٹاور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایفری ٹاور ہے اور یہ آپ کے سپورٹ سٹی بھی لازال ہے مین روڈ سے کافی اندر ہے کیونکہ یہاں پہ ساڑ پہ سارے کمرشلز ہیں ہائی رائے سپیڈنگز مانیں گے کمرشل مانیں گے یہ آپ پہ سپورٹ سٹی آگیا ہے یہ آپ دیکھیں بہری اٹھوم کے گور جو پریسنٹ ہے جو بہری اٹھوم کے نام سے وہ یہاں اوپر کی سائٹ پہ جو ایفری ٹاور ہے اس کے بعد ہے وہ بہری اٹھوم کی رہائش کے حوالے سے ان لوگ کے لئے سوٹے والے پہلے تو جن کا بزمس یہاں پہ اٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں تو اوبر سیز ہیں یہاں ان کے بہت بہت بڑا بزمس ہے کراچی شہر میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو رہنے کے لئے دو گاڑیں آپ کی مست ہونی چاہیے دو تو نہیں چلیں ایک گاڑی آپ کی زیرو میٹر آپ سے گاڑی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں اندر کا ڈسٹرنس بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہوں گے جہاں سے میں نے سکارٹ کیا ہے اور جہاں پہ آپ نے ہوں یہاں میں پہنی ہوں اسپورٹ سٹی تک اور غالباً یہاں سے بھی اگر میں اندر جانا چاہوں تو میں رکھو کوئی چار پانچ چھ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر اور بھی اندر دیانہ رستہ کیا ہوا ہے کہ وہاں تک میں جاؤں گاڑی میں ہے جو سپورٹ سٹی تک یہ ایفل ڈاور آگیا ہے ایفل ڈاور میں نے دکھایا آپ کو یہ آپ کا سپورٹ سٹی تک اور یہ آپ کا رفیق رکٹ سٹیڈیوم یہ رفیق رکٹ سٹیڈیوم ہے میری اڈو کراچی کے جو بن رہا ہے یہ سمجھے کہ پرسنڈ ابھی 35 آگیا سپورٹ سٹی پرسنڈ 35 میں تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ اگر آپ سپورٹ سٹی میں رہ رہے ہیں دیکھیں اس میں آپ کو پہلی بات دیئے کہ اگر آپ کو بہت اچھا بزن سمجھے اگر ایک آؤٹ آف بہری آئے وہ لوگ یہاں پہ ایزلی سروائیف کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر جن لوگوں کا بہری آئے ٹاؤن اپنا کام ہے اپنا ریل اسٹیٹ کا بزنس یا کنسکشن کا کام ہے کوئی بھی سوالے سے کام ہے جو بہری آئے ٹاؤن کے جو ہیں وہ وہاں ریزیڈنس ہو تو وہ یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں کیونکہ رہنے اور نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جب ریائش اختیار کرتے ہیں تو آپ اگر روز آنا کرم ہیں یہ بہری آئے ٹاؤن سے باہر جا رہے ہیں کوئی شہرہ فیصل جا رہے ہیں کوئی پلشن جا رہے ہیں کوئی صدار جا رہے ہیں کوئی ڈیفینس جا رہے ہیں تو آپ کا تقریباً تقریباً دن کا خرچہ فیول کا پندرہ سو روپے ہوگا آپ کا مہینے کے آپ کے چالیس سے پچاس ہزار روپے صرف اور صرف آپ کی گاڑی کا منٹیننس جو فیول کا خرچہ ہے وہ ہیں اس کے بعد باقی ایکسپینسز لگا لے کہ آپ کے اور یہاں سکول ہے سکول کی فیسز جو اچھے سکول ہے وہاں پیس سے پچھ سواب ایک بچے کی فیسز سکول کی تو جو بھی یہاں پہ بیری آئر ٹاؤن آنا چاہتے ہیں یا آ سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں وہ دماغ میں رکھیں کیونکہ یہ بہت اچھی کمیونٹی ہے رہنے کے لحاظ سے تو میں سمجھ رہوں کہ پورے پاکستان میں اسلام آباد کے بعد اسلام آباد کا کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ اسلام آباد کے بعد یہ بہترین جگہ ہے پورے پاکستان میں رہائش کے لیے یہ پورٹ سٹی کے یہ پیچھے بلاز بنے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کیونکہ ابھی ہم کافی کلومیٹر یہاں پہ اندر آ چکے ہیں میری آٹام میں اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تو وہ جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کے لیے تو بہترین جگہ ہے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت اچھی جگہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آئیں یہاں پہ رہیں لیکن بس یہ جو آنا جانا ہے نا یہ کراچی سٹی میں یہ آپ یہ مار ہے بس پہلے ٹاؤن میں یہ جس کا کم سے کم مہینے کا انکم جو اٹھائی تین لاک روپے ہوگا تو یہاں پہ میری ساتھ سے آرائیف کرے گا اور نہ دروائز بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک لاکھ ایٹھ لاکھ روپے میں بڑا مشکل سا آپ نے گزارا ہوگا مہینے کا یا تو آپ بلکل ایسے لوگ ہیں جو بلکل ریٹائر ہیں جو گورنمنٹ آفیسرز ریٹائر ہو گئے بزور گئے ہیں بچے چون کے ہیں نہیں ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے وہ لاکھ روپے کے اندر اندر یہاں پہ گزارا کر سکتے ہیں جن کا نہ آنا نہ جانا وہ مینٹننس دینے ان کو بل دینے کھانا پینا ہے ایش کرنے یہاں پہ بس جو رہیں گے یہاں پہ باقی جو جو بزنس والے لوگ ہیں ان کو بہت سوچنا پڑے کیوں ہمارے ایک جاننے والے یہ انہی سپورٹ سٹی میں جو تین چار میرے جاننے والے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ایک جو جاننے والے ان کے جو ایک جو بچوں کے جو ان کے بچوں کے جو بڑا ایش ہوا ہوا ہے کہہ رہے ہیں ہمیں روز آنا جانا پڑتا ہے اور دو گاڑی ہماری چاہتی ہیں اور ایک گاڑی ایوریج جینا ادار بنو سو پہ فیول ہمارا لے رہی ہے تو اس حساب سے ان کا جو منتلی بن رہا ہے کم سے کم اسی ادار ستر ادار نبی ادار یہ ان کا صرف اور صرف ستر اسی نبی ادار ان کا فیول میں جا رہا ہے باقی ان کا کھانا پینا باقی سب چیز الگ ہے بیسٹ پلیس ٹو لیف ان کراچی یہ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ کراچی میں اس سے اچھی اور بہتر جگہ اس پرائس رینج میں نہیں ہے کیونکہ جو سپورٹ سٹی بلا ہے وہ آپ کو تین کروڑ تک کا مل جاتا ہے اس وقت دو ستر دو اسی تین کروڑ تک اور جو شروع میں بلا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ڈھائی تین کروڑ روپے میں دو ڈھائی کروڑ روپے میں تین کروڑ روپے میں اچھا مل جاتا ہے تو اس رینج میں کیونکہ پوری کراچی میں آپ دیکھیں گے اتنے بڑے اور اتنے اچھے ویلاز اس رینج میں نہیں پہ فینس میں جائیں گے تو وہاں چھے آٹھ دس کروڑ سے کم کی بات نہیں باقی جو کراچی کی ٹوپ کے سوسائٹیز ہیں جو ائر فورس ہاؤسنگ سوسائٹی فیلکن ہے پی ائر فیلکن وان ملیر کینٹ اور یہ جو ہے نیوی ہاؤسنگ سوسائٹی اور آپ کا کلیفٹن ہو گیا اور یہ جو کارساز کے پاس جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نیوی اور ائر فورس کی جتنی بھی سوسائٹیز نیشنلی سیڈیم کے پاس سوسائٹیز میں جو آٹھ کروڑ دس کروڑ ان سے کم کی بات دیں وہاں کی ایٹموسفیر آؤس سٹینڈنگ ہے لیکن کراچی سے دور پر فضاء پر سکون ماحول آپ کو صرف اور صرف بحری اٹھان کراچی میں ملے گا اور اللہ پاک اس طرح اسی گواب آد رکھیں میری تو دعوائے بہترین لائف سٹائل آنے والے تقریبا تقریبا تیس چالیس سال اوکین انہوں نے پلیننگ کر رکھی ہوئی ادت فل پلیننگ کر رکھی کیونکہ جو آباد ہوگا اس میں کم سے کم پچس سے بیس سال لگ گے کمپلیٹ آباد ہونے بیس ہو تو اس لیے یہ بیس دیا گئے مگر آپ کا پہریہ ٹاؤن میں شفت ہونے کا موڈ ہے یا آپ پلیننگ کر رہے ہیں اور آپ کی فیزیبیلیٹی بن رہی ہے سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کی فیزیبیلیٹی بن رہی ہے اور آپ کی رینج میں آرہ ہے تو یہ جو پلیس سیل پرچیز کے حوالے سے کونٹیکٹ کرنا تو آپ میرے نمبر پہ 0336 8926291 پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں آپ اس سے کوئی آنسر کر سکتے ہیں تو آئی 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 اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کوئی سوال جواب ہوں یہاں کے حوالے سے یہاں پہ کوئی مشورہ لین ہو تو آپ بلکل مجھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے نام تو صیف داد خان ہے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکری ہے میں ایک رف ٹف یو بنائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی جزا اللہ خیر